بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو حجرت زینب کا ایمان اپروز واقعہ سناؤں گی جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اس واقعے کو پورا ضرور سنیں حضرت حسین کے بعد یزید نے جب بہن زینب کو بھی مارنا چاہا تاریخ کی وہ شیر دل عورت کی جنہیں جمانہ حضرت زینب کے نام سے جانتا ہے جب ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس ظالم دنیا نے زہر دے کر شہید کر دیا تو حضرت زینب پر اس کا ایسا صدمہ لگا کی ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے کیونکہ حضرت زینب نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ ان کے بھائی حضرت حسن کے جناجے کے وقت بنو امیہ کے لوگ کیسے تلوار لے کر نکل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بنائی گئی تو ہم اپنی تلواروں سے خون کی ندیہ بہاں دیں گے یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ گصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے بنو امیہ والو تم ہوتے کون ہو میرے بھائی حسن کی قبر میرے نانا کے بغل میں بننے سے روکنے والے آج اگر میرے بڑے بھائی کی قبر بنے گی تو میرے نانا ہی کے بغل میں بنے گی اگر دم ہے تو آ کر میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ قریب تھا کہ حضرت حسین اور بنو امیہ کے لوگوں میں ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ کی گلیاں پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے رنگ جاتی لیکن اسی وقت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور کہا کی اے حسین کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وسیعت یاد نہیں جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی یہ اگر نانا کے بغل میں قبر بنانے پر کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دپن کر دینا یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گصہ تھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگے کی چلو اب میرے بھائی حسن کی قبر میری امی کے بغل میں بناو اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت حسن کو جنت البقی میں ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بغل میں دپن کر دیا گیا بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے یہ جالم یجید نے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا نشانہ بنا لیا اور پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا کی پوری اسلامی تاریخ میں ایسی شہادت کہیں نہیں ملتی کی رسول خدا کے اس پیارے نواسے کو پہلے تو کئی دنوں تک پیاسا رکھا گیا آنکھوں کے سامنے ہی سارے بھائیوں کو اور لڑکوں کو شہید کر دیا گیا پھر آخرت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بھی پھر آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بھی جالم ابن زیاد نے تلوار اٹھا لی سارا لشکر ایک طرف تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکیلے دوسری طرف تلوار لیے کھڑے تھے حضرت جینب کربلا کے میدان میں سجدے میں تھی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کیا اللہ میرے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کی مدد پر مانا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس لیے لڑتے لڑتے جالم پوج نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا اور ان کا سر کاٹ کر نیزوں پر لٹکا دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس وقت کربلا کے میدان میں دشمنوں سے لڑنے جا رہے تھے تو اپنی تلوار کو ایک پتھر پر تیج کرتے ہوئے بہن زینب کو اپنے پاس بلائیا اور کہا کہ اے میری بہن اگر آج لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں تو میرے بچوں کا خیال رکھنا اور ہو سکے تو ان دشمنوں سے میرے پیاسے بچوں کے لیے پانی مانگ لینا شاید انہیں میرے بچوں پر ترس آ جائے اور وہ انہیں دو گھونٹ پانی پلا دے حضرت زینب نے جب یہ سنا تو رو رو کر برا حال ہو گیا لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت تک کربلا کے میدان میں جا چکے تھے اچانک تھوڑی دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا زلجنہ دوڑتا ہوا بہن زینب کے پاس آیا دوڑتا ہوا بہن زینب کے پاس آیا وہ گھوڑا خون میں لطپت تھا اس کے جسم پر تیر لگے ہوئے تھے آنکھوں سے آسو جاری تھے اور وہ ایک خاموش جبان میں بہن زینب سے کچھ کہہ رہا تھا شاید وہ گھوڑا بہن زینب سے کہہ رہا ہوگا کہ اے رسول خدا کے نواسی کاش کی آپ کربلا کے میدان میں وہ منظر دیکھ لیتی کہ اس جالم یزید کی پوج نے تمہارے بھائی حسین کو کیسے تڑپا کر مارا ہے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیئے ان کا سر دھڑ سے جدہ کر دیا اور پھر ان کے پاکیجہ جسم پر گھوڑے دوڑا دیئے حضرت زینب نے جیسے ہی اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے زلزنہ کو تنہا اپنے پاس دوڑتے آتا دیکھا اور اس کے جسم پر لگے تیر اور تلواروں کے نشان دیکھے تو سمجھ گئی کی باہر کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے میرے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کہر ڈھایا ہے اور پھر حضرت زینب کی ایک رونے کی آواز گونجی جس نے جمین و آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا حضرت زینب رو رو کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لیتے ان ظالموں نے تیرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے پوجھ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اب عورتوں کے کھیموں پر حملہ بولو اچانک ابن زیاد کے حکم پر پوجھ نے عورتوں کے کھیموں پر حملہ بول دیا اور وہ سپاہی ایک ایک کر کے کھیموں کو جلاتے جا رہے تھے اور اندر بیٹھی پاکیزہ عورتوں کو بے پردہ کر کے کھیموں کے باہر دھکا دے رہے تھے اچانک اسی وقت ایک آواز گونجی یا اے پوجھ والو اپنی جگہ پر رکھ جاؤ خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے کیا تمہیں نہیں پتا یہ اندر اہلِ بیعت کی عورتیں بیٹھی ہیں ناظرین یہ آواز کربلا کی شیرنی حضرت زینب کی تھی لیکن اس جالم فوج نے نبی کی اس نواسی کا بھی احترام نہ کیا اور اندر گھستے چلے گئے حضرت زینب نبی کی وہ نواسی تھی جن کی آواز تک کسی غیر مرہم نے نہ سنی تھی لیکن آج کربلا کے میدان میں یجید کی اس جالم فوج نے نبی کی اس نواسی کو بھی بے پردہ کر کے مردوں کے سامنے لا کھڑا کیا حضرت زینب جب کھیموں سے باہر نکلی اور ہر طرف اپنے گھر والوں کی لاشے ہی لاشے دیکھی اور اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا سر ابن زیاد کی تلوار میں لٹکا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی اور جب ہوش پڑا کی جسے سن کر دشمن بھی رونے لگے حضرت زینب نے روتے ہوئے کربلا کے میدان میں کہا اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آؤ آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو ان لوگوں نے آپ کے بچے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر کیسے نیجوں پر لٹکا دیا گیا ہے آپ کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے جنزیروں میں جکر دیا گیا ہے اور انہیں سرکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کی آپ زندہ ہوتے حضرت زینب کی اس دکھ بھری پریاد نے پتھر دلوں کا بھی سینہ چیر کر رکھ دیا لیکن جالم ابن زیاد کے حکم پر فوج نے اہلِ بیعت کی عورتوں کو زنزیروں میں جکڑا اور پھر انہیں پیدل ہی کوفہ شہر لے گئے ناظرین کوفہ شہر کربلا کے میدان سے کوئی آس پاس نہیں تھا بلکہ سیکڑوں کلو میٹر دور تھا یہ ظالم فوج اہلِ بیعت کی عورتوں کو زنزیرے پہنا کر پیدل ہی کوفہ شہر لے کر گئے ابن زیاد کی نظر جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکے حضرت جین العابدین پر پڑی تو حکم دیا کی اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر نیزے پر لٹکا دو ابن زیاد کے حکم پر شمر آگے بڑھا اور اپنی تلوار نکال کر حضرت جین العابدین کو شہید کرنا چاہا لیکن حضرت جینب نے جیسے ہی شمر کو تلوار نکالتا دیکھا تو دوڑ کر اپنے بھتیجے حضرت جین العابدین کے اوپر جا کر لیٹ گئی اور کہنے لگی اے ظالموں تمہاری پیاس نہیں بجھی ہے تم رسول کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤگے شمر نے بہت کوشش کی لیکن حضرت جینب نے اپنے بھتیجے حضرت جین العابدین کو قتل نہ ہونے دیا اور کہہ دیا کی اے ظالموں اگر تم میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری گردن کاٹو آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور کہا کی ان سب ہی کو کوفہ لے کر چلو تمام اہلِ بیعت کو پیدل ہی بیڑیوں میں جکڑ کر کوفہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے پیدل یجید کے محل دمشق لے جا کر انہیں ظالم یجید کے سامنے پیش کیا گیا یجید نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے سر کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہوئے اپنی چھڑی سے ان کے ہوتوں پر مارا تو یہ منظر دیکھ ایک بہت بڑے صحابی تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کی اے ظالم یجید حسین کے ہوتوں سے اپنی چھڑی ہٹا لو میں نے ان ہوتوں پر پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتوں کو لگتے دیکھا ہے ان صحابی کی بات سن کر یجید اتنے گصے میں آ گیا کی کہنے لگا کی اے بڑھے دادا شکر مناؤ کی تم بڑھے ہو گئے ہو ورنہ ابھی اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دیتا لیکن حضرت زینب کے دلچیر دینے والے خطبوں نے پورے دمشق کو ہلا کر رکھ دیا اور قریب تھا کہ حضرت زینب کے خطبوں کی وجہ سے یجید کے اپنے لوگ ہی اس کے دشمن بن کر اس جالم حکومت کا تقتہ پلٹ دیتے اس لیے یجید نے ان نازک حالات کو دیکھتے ہوئے تمام اہلِ بیعت کو جلد سے جلد دمشق سے مدینہ روانہ کر دیا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کٹا سر بہن زینب کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کی آپ لوگ سلامتی کے ساتھ اپنے شہر مدینہ لوٹ جائے ناظرین اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا اور اس میں بتایا جائے گا کہ اس کے بعد حضرت زینب جب اپنے بھائی کا کٹا سر لے کر سولہ دن سفر کر کے اپنے شہر مدینہ پہنچی تو سارا راستہ رو رو کر ان کا کیسا برا حال ہو گیا تھا اور پھر مدینہ پہنچ کر وہ ایسا خاموش تھی کہ سارے مدینہ والے پوچ پوچ کر تھکے جا رہے تھے یائے زینب ہمیں کچھ تو بتاؤ اکربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا لیکن حضرت زینب خاموش تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کٹا سر لے کر دھیرے دھیرے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چلی جا رہی تھی جیسے ہی حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو اپنے بھائی حسین کا کٹا سر نانا کے قدموں میں رکھ کر ایسے الفاج کہے کی جنہیں سن کر سارے مدینہ والے بلک بلک کر رونے لگے حضرت زینب بہت دیر تک اپنے نانا کی قبر پر اپنا سر رکھ کر روتی رہی اور کہتی رہی کی اور کہتی رہی اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کی آپ زندہ ہوتے محترم ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجاجت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم